ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے آپ سپیرچولیٹی کہلیں آپ اس کو روحانیت کہلیں کچھ بھی کہیں اس کو اس کا پرپز اور مقصد الٹیمیٹ موٹیو ہوتا کیا ہے اچیو کیا کرنا ہوتا ہے بہت شکریہ اور معمول کی طرح یہ بہت اہم سوال ہے اور بنیادی حصیت رکھتا ہے اور آپ ہی سے کیا جا سکتا ہے آپ ہی سے کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ جو سپیرچولیزم ہے یا روحانیت ہے یہ انویزیبل ڈیٹا ہے انویزیبل ڈیٹا ہے ایک معلومات کا ایک انویزیبل ڈیٹا ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ماورائی حقائق پر مبنی ہوتا ہے لیکن انہی پانچ سینسز سے آپ اس کو پرسیو کرتے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ کا پدائشی طور پر اس کو سمجھنے کے لیے کس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ان فائیو سینسز میں پرسیو کرنے کی صلاحیت دی ہے تو کرنا کیوں ہے پرسیو وہ اس لیے پرسیو کرنا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ روحانی قوت رکھتی ہیں یہ چیزیں اور دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں جیسے آپ کی گفتگو جو ہے یہ ابھی جو آپ کلام کر رہے ہیں یہ پیچھے ایک روحانی محرکات ہیں آپ کا کلام کرنا آپ کا سوال کرنا اور میرا اس پر جواب دینا یہ ایک انٹریکشن ہے سپیرچل فورسز کا ان اجسام کی صورت اچھا اللہ کے رسول اس کو مختلف دیکھتے ہیں اللہ کے رسول پتا ہے اس کو رضاوی کیسے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ سننے اور بولنے والے کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ شیطان نکال دے تو جو کلام ہے وہ قلب پہ دبارت ہوتا ہے بے شک بلکل اگر شیطان اگر آپ کا نفس جو ہے نفس بنیادی طور پر خواہشات اور ڈیزائرز کا ممبہ ہے جیسے جیسے آپ خواہشات اور ڈیزائرز اپنی حدودوں کے یود میں لے کر آتے رہیں گے آپ نفس مطمئنہ تک پہنچ جائیں میں نے سپیرچولزم کی ٹریننگ لے لی میں روحانی ہو گیا میں ریکی کرنے لگ گیا میں نظر سے دیکھنے لگ گیا میرا مقصد کیا ہوتا ہے میں نے اسے اچیو کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو سرات مستقیم پر سرات مستقیم کیا ہے کہ آپ کے اندر باطن میں یا ذہن میں کسی دوسرے کے بارے کسی قسم کا کوئی حسد یا بغز یا منفی خیال نہ آئے آپ سرابائے ایک محبت ہوں اپنے خونی رشتوں میں اپنے رشتے داروں میں آپ کے اپنے محلے داروں میں اور پھر اپنے عزیزوں کارم میں اور دوسرے یہاں پر آپ رزق کماتے ہیں وہاں پر بھی آپ نان جیجوینٹل یا بلکل اس کے بعد اس کے بعد پھر اس کو ایکسپلور کرنے کی بھی صلاحیت ہو اور تیسرا جو آخری اس سپیرچولیزم کا مسئلہ ہے کہ دوسروں کے روئیوں پر دوسروں کی سوچ پر اور دوسروں کے ذہنی اور جسمانی مسائل پر بھی آپ محصر ہوں جیسے دنیا میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں جیسے دنیا میں درد کے لیے پین کلر ہے اور جب جسم میں انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہ انٹی ڈپریشن ہے اور پھر ذہنی جب کوئی آرزہ ہوتا ہے تو وہ انٹی ڈپریشن ہے یہ ایک ریمیڈی ہے دنیا میں تین حصوں میں دی جاتی ہے جسم کے لیے اور یہی ریمیڈی سپیرچولی آپ کسی کو منتقل کر سکتے ہیں تو سپیرچول آدمی کو آپ کہیں گے کہ یہ ایک روحانی ڈاکٹر ہے لوگوں کا علاج ہے یہ سپیرچولیزم ایک روحانی سائنس ہے یہ ایکشن اور ریاکشن کا عمل اور رد عمل کا ایک انیویزیبل فینامنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ غور و خوض اب آپ بور رہے ہیں اور آپ کے بولنے پر جو میں جواب دے رہا ہوں یہ ایکچولی روحانی قوتیں انسانوں کے اجسام میں آ کر انٹریکشن کرتی ہیں تحقیق کا دروازہ کھولتی ہیں اور جب دوسرے سنتے ہیں دوسروں کی روحانی قوتیں انٹریکشن کرتی ہیں پھر اس طرح علم وجود میں آتا ہے حاصل روحانیت کیا ہے میں نے بتایا نا کہ جیسے ایک ڈاکٹر فیزیکلی ریمیڈی دیتا ہے ایک سپیرچول موثر انسان جو ہے وہ سپیرچولی ریمیڈی دیتا ہے جیسے آپ کسی کو گائی کریں کچھ پیشنٹ آتا ہے اس کا مطلب وہ کہتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے تو وہ اس کو ریمیڈی دیتا ہے سپیرچول ریمیڈی دیتا ہے کیونکہ جتنی بھی کتا کلامی چھوٹی سی پاتھ جس طرح عدویات کے اندر ہم مادی ذرائع سے وہی ریمیڈی حاصل کرتے ہیں اسی طرح یہ ریمیڈی بداؤڈ میڈیسن بھی موثر ہو سکتی ہے جیسے کسی کا جملہ سن کر آپ تابعہ ہوگے کسی کا جملہ سن کر آپ انکار کرنے لگے یہ تو جنرالیٹی ہوگی نا ایک روحانی شخصی ہے جو ہے وہ حاصل کیا کرتی ہے اور کانٹریبیوٹ کیا کرتی ہے قربِ الٰہی قربِ الٰہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے کلام کی تاثیر رکھتے ہوں اور پھر اس کو موثر بھی کر سکتے ہوں